میری ایر بھی کراٹوس کی آرمی سے زیادہ سٹونگ ہے ہاں وہ تو ہم لوگ نے لاسٹ اپیسوٹ کے اندر دیکھ لیا تھا تمہاری آرمی کا تھینوس تو میرا فیورٹ ہے اور اس سے بھی زیادہ فیورٹ میرا یہ والا میکہ گوڑزل ہے مگر تمہارے سائر ہیڈ نے زیادہ اپی فائٹ نہیں کیا وینم بھی کافی زیادہ اپی ہے ہاں میٹی پھر تم کس کی ٹیم میں ہو میں کسی کی ٹیم کے اندر نہیں ہو تم لوگ میری ٹیم کے اندر ہو کیونکہ ابھی تم لوگ یہاں پہ ایر بی ایس کے ورلڈ کے اندر آ چکے ہو ہاں میٹی ہم لوگ کو ایر بی ایس کے ویپنز چاہیے دیکھو ایر بی ایس کے ویپنز ایسے تم لوگ کو مل گئے تو تم لوگ کیا کروگے مجھے تم سب کو ایک ایک کر کے اپگریڈ کرنا ہوگا مگر اس سے پہلے میں یہاں پہ اپنے تھورسکوچ کو اپگریڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم لوگ کے کافی زیادہ کام ابھی تک ادھو رہے ہیں ہم لوگوں نے گوڑز جا کے گوڑ کو بھی ڈیفیٹ کرنا ہے ساتھ میں میکن گروپ کا گوڑ بھی ہے گوڑ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے ہم لوگ کو اس کو بھی ڈھونڈ کے مارنا ہے کیونکہ میکن گروپ کے گوڑ نے ہم لوگ کے تھورسکوچ کے ساتھ بہت زیادہ برا کیا تھا سوپر ہیروز تو ہے گوڑ اپنی جگہ پہ اپی ہیں مگر ہم لوگ کی آرمی کا تھورسکوچ بھی کس سے کم نہیں ہے اور ہے کھائیس بلے می آج میں اس کو ایسا اپگریٹ کروں گا نا کہ یہ اس والی گیم کا ڈیفیریٹ یورٹ ہو جائے گا اور ہم لوگ کی آرمی کے ایک تھورسکوچ بیٹمین اور کلوٹوس کی ساری کی ساری آرمی کو ایک ساتھ مار سکتا ہے ارے میں کیا بات کرو ایک تھورسکوچ ساری کی ساری آرمی کو مارے گا کیا ہاں یا چاپ کیونکہ آج میں اس کو بہت زیادہ اپگریٹ کرنے والا ہوں ارے یا ہم بے آرمرز میں نہیں پسند کیا ہوں گے سنچن میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ چینجز نہیں کروں اس کے اوپر ارے میں چینج کریں گے پورا کا پورا سکوچ چینج کر ڈالیں گے ویسے آج چاپ تھورسکوچ پہلے بھی کافی زیادہ اوپی تھا مگر ابھی ہم لوگ تھوڑی سی چینجز کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ کو یہاں پر فلیم کو ریموو کرنا ہوگا ہم لوگ سب سے پہلے یہاں پہ سٹارٹ کریں گے لائٹنگ گن سے کیونکہ آج لائٹنگ گن کے نکلنے کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے مجھے جلدی سے یہاں پہ ڈھیر ساری لائٹنگ گن کو لگانا ہوگا جیواری سائٹ تو یہاں پہ ریڈی ہوگئی اب بھی ہم لوگ کو دوسری سائٹ ریڈی کرنی ہے ارے میں بہت محنت والا کام ہے جو پہ ہم لوگ کی آرمی کا بہت سے اس کو پہلے سے بھی زیادہ سٹرونگ بناوں گا لائٹنگ گنس تو ہم لوگوں نے لگا دیں فلیم تھرورز کو ابھی میں یہاں سے منس کرتا ہوں اور اس کی جگہ میں یہاں پہ لگانے والا ہو پلازما کینن کو ہم سائز میں بہت بڑا ہے جو پہ دیکھ سب سے زیادہ چھوٹا سائز تو یہی ہم لوگ کے پاس جلدی سے مجھے یہاں پہ اس سائٹ کے اوپر لگانے ہوں گے ریڈ کر لگے پلازما کینن اور یہاں پہ جو دوسری سائٹ ہے وہاں پہ ہم لوگ لگائیں گے گولڈنگ کے لگے پلازما کینن کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ تھورز کوچ کی ایک سائٹ ریڈ کر رکھی ہے اور دوسری سائٹ گولڈنگ کر رکھی ہے بہت میند والا کام ہے جو آپ پہ جتنی میند لگے گی ہم لوگ کریں گے تو لائٹنگ گن اور پلازما کینن یہاں پہ ریڈی ہو چکے ہیں مگر یہواری لائٹنگ گن کچھ زیادہ ہی بہار چلی گئی ہے اس کو بھی ہم لوگ کو ریموو کرنا ہوگا ہو چکے ہیں ابھی باری ہے اس کی بیچ فاری جگہ کی تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ بیچ میں ہم لوگ کو فلیم تھوور لگانا چاہیے ہر میں فلیم تھوور والا پلین اوپی ہے آرے یا چوب جلدی سے میں یہاں پہ دھے سارے فلیم تھوور کو لگاتا ہوں ابھی ہم لوگ چلتے ہیں دوسری سائٹ کے اوپر اور یہاں پہ بھی ہم لوگ کو لگانے لگیں گے دھے سارے فلیم تھوور بہت زیادہ صفائی سے ہم لوگ اپنا یورٹ بنائیں گے آرے بہت مزا رہا ہم اتنے عرصے بعد ہم لوگ تھوور سکوچ کو اپگریٹ کر رہے ہیں آرے یا چوب میکہ گروپ نے اس کے اوپر سے سارے کے سارے ویپنز کو اٹھا دیا ہے مگر آگا میں آپ لوگ سے یہ پرامس کرتا ہوں کہ میکہ گروپ کے گارڈ کو ہم لوگ کا تھوور سکوچ ہی مارے گا آرے میں گوڑزا کے گارڈ کو کون مارے گا لگاتا ہوں آرے میزائل نوچے بیسے زیادہ اوپی نہیں لگ رہے جوپ میں دیکھ ویپنز اوپی لگتے نہیں ہیں ویپنز کو اوپی بنانا ہوتا ہے ہم لوگ بہت ہی صفائی سے یہاں پہ ویپنز کو لگائیں گے ہرما کیا مسٹ ویپن لگائیں ہیں آرے یا چوب دیکھ کتنا زیادہ اوپی لگ رہے ہیں ابھی باری ہے اس کی بیک سائیڈ کی آرے میں دیکھو نا یہاں پہ آرمر نہیں ہے چوب یا میں ہوں نا یہاں پہ آرمر لگانے کے لیے آرمر ہم لوگ یوں کر کے لگائیں گے ارے یا حمدہ ہے میں دب بہت ہوں کہ یہاں پہ گرین کرے کے آرمر کو لگاتے ہیں میں نے یہ سنچنگ گرین یہاں پہ اوپی نہیں لگے گا ہم لوگ کے تھوڑ سکوچ کے کلر بلکل سیم رہے گا لیکن ہم لوگ اس کی ڈیکوریشن تھوڑی سی چینج کر سکتے ہیں مگر آرمر ہم لوگ بلکل بھی چینج نہیں کرنے والے ہیں ارے واقعی میں تھوڑ سوچ کا ڈیزائن بہت اوپی ہے آرے یا چوب اس کا یہ واضح ڈیزائن ہے تو اس کو انڈیفیٹر بناتا ہے یہ والے آرمر ہم لوگ کو تھوڑے سے چھوٹے کرنے اتنا ہے گائز یہاں پہ کافی لگا تھوڑے سے آرمر کو ہم لوگ یہاں پہ لگاتے ہیں ابھی چلتے ہیں اس سائیڈ کے اوپر بھائی بھائی دیکھو ہسار ہے کہ سارے آرمرز ان لوگوں نے ہٹا دی ہے کوئی بات ہے چاہو ہم لوگ دوبارہ اس کو اپگیٹ کریں گے اور اس دفعہ آیا گائز یہ پہلے سے بھی زیادہ سٹرونگ ہوگا ارے پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہوگا کیا چوب تنہیں صحیح سنا یہ پہلے سے بھی زیادہ سٹرونگ ہوگا مجھے یہاں پہ سارے کی سائی جگہ کے اوپر آرمرز کو لگانا ہوگا یہاں پہ بھی ہم لوگ کو سلوڑ کے لگے آرمرز چاہیے تھوڑے سے آرمرز ہم لوگ یہاں پہ لگاتے ہیں مگر ہے کہ یہ والے آرمرز صحیح نہیں لگے اس کو ہم لوگ یہاں پہ لگاتے ہیں اور اس والے آرمرز کو ہم لوگ یہاں پہ لگاتے ہیں بہت مست لگ رہا چاہو پیا میرے پاس ایک اور پلان بھی ہے وہ میں تم لوگ کو ابھی بتاؤں گا تھوڑی دیر میں ارے ابھی آپ کو کون سا پلان ہے چاہو پیا میں پہ تھوڑس کو اس کو اتنا زیادہ اوپی اپگیٹ کروں گا کہ تم لوگوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا ارے میں ایسا کیا کروں گا وہ میں تم لوگ کو اینڈ میں دکھاؤں گا مگر پہلے مجھے یہاں پہ آرمرز کو لگا رہا ہوگا تھوڑس سے آرمرز کو ہم لوگ لگاتے ہیں یہاں پر تھوڑس سے آرمرز یہاں پر ایک آرمرز ہم لوگ لگائیں گے یہاں پر تو آرگائز آرمرز یہاں پر ریڈی ہو چکے ہیں اس کے جوائنٹ کے اوپر آرگائز اگر میں نے آرمر لگایا تو اس کو چلنے میں دکت ہوگی مگر ہم لوگ اس کو ٹرائے گا کے دیکھیں گے اس کو چلنے میں دکت ہوگی تو فر ہم لوگ یہاں آرمرز یہاں پر ہٹا دیں گے مگر ابھی کہ لئے ہم لوگ یہاں پر آرمرلہ لگا دیتے ہیں تو آرگائز اس کی ٹاغیں یہاں پر ریڈی ہو چکی ہیں یہاں أرمرز ہم لوگ چھوٹا لگھیں گے وہاں ایک آرمرز ہم لوگ یہاں پر لگائیں گے تو آرگائز آپ لوگ دیکھ رہ ہو کہ فائنل اس کی ٹاغیں یہاں پر ہلا یا Poki الہرے پہلے سے محب نمت کر رہا ہے ہاں میری ٹی ہمیں بھی اپگریٹ کرو پہلے میں اپنے تھورس کوچ کو اپگریٹ کرلوں اس کے بعد میں تم لوگ کا سوچوں گا تو جائے گائز ابھی یہاں پہ باری ہے اس کی بیک سائٹ کی جلدی سے میں یہاں پہ پہلے والے آرمرز کو ریموو کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ہیوں سیدھے کر کے آرمرز کو لگاؤں گا اور میں اس کی بیک بہت زیادہ سٹرونگ ہے یا ہاں نہیں یا چاپ ابھی ہم لوگ اس کے اوپے بہت زیادہ سفائی سے کام کرنے والے ہیں ارے میں کیا اوپی بیک لگ رہی ہے مگر یا چاپ یہاں پہ سائٹس ابھی تک باقی ہیں جلدی سے میں یہاں پہ اس کی سائٹس کو ریڈی کرتا ہوں ابھی یہ پرفریکٹ ہے ان بڑے والے آرمرز کو ہم لوگ یہاں سے ریموو کریں گے اور یہاں پہ ہم لوگ لگانے والے یہ چھوٹے والے آرمر اور باقی کے تین آرمرز مجھے لگانے ہوں گے یہاں پر تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس کی بیک یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے مگر جی وائی سائٹ ابھی تک یہاں پہ باقی ہے تو میں سوچوں کہ جلدی سے ہم لوگ اس کو بھی اپگریٹ کر دیں اس سائٹ کے اوپر آلیڈی ہم لوگوں نے آرمرز لگا رکھا ہے اس پر آرمرز کو ہم لوگ ریموو کریں گے کیونکہ یا گایز میں نے چاہتا کہ ہم لوگ کے تھورس کچھ کو چلنے میں دیکھت ہو تو فائنل یا گایز آرمرز یہاں پہ ریڈی ہوگے ایک آرمر لگا تو یہاں پہ ہے دوسرا آرمرز ہم لوگ لگاتے ہیں یہاں پہ آرے پہ یہ تو ٹیڑا ہوگا یا آرے یا چوب آرمرز ہم لوگوں نے بہت زیادہ دیکھ کے لگانے ابھی آرگز ہی ٹھیک ہے اس کے ہاتھوں کے طرف ہم لوگ چلتے ہیں اور کلر ہم لوگ یہاں پہ گولڈن چیوز کریں گے پہلے تو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ گولڈن کلر ہوگا میں تو بہتوں کے دونوں کے تونوں ہاتھوں کو گولڈن کر دیتے ہیں پلان تو یہاں چوب تیرا اوپی ہے اور یہ والا گولڈن آرمرز میرا بھی فیورٹ ہے اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو بھی یہ والا گولڈن آرمرز اوپی لگتا ہوگا تو میں تو یہ سوچ ہوں گا ہم لوگ اپنے تھوڑ سکوچ کے دونوں کے تونوں ہاتھوں کو گولڈن کر دیں آرے نہیں ہم لوگ کے تھوڑ سکوچ کے ایک ہاتھ یہاں پہ ریڈ ہوگا اور ایک ہاتھ گولڈن ہوگا ٹھیک ہے سنچن اگر تو بول سائے تو ہم لوگ اس طرح کر لیتے ہیں اس کا یہ والا ہاتھ تو یہاں پہ یہاں پہ ریڈ ہو چکا ہے بس ابھی یہاں پہ ایک سائٹ رہ گئی ہے جلدی سے ہم لوگ اس کو بھی یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو آئی گائز فائنل اس کا یہ والا ہاتھ یہاں پہ ریڈ ہو گیا ابھی ہم لوگ چلتے ہیں دوسرے ہاتھ کے اوپر اور سنچن بول ہے کہ یہاں پہ ریڈ مالا آرمرز ٹھیک ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ گولڈن آرمرز لگاؤں گولڈن اوپی لگے گا نیا ہاں ویسے ہاں چاہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں پہ گولڈن کلے کا آرمرز لگائیں گے آرے ہاں سنچن کیونکہ دیکھ تھوڑ دیکھن کے اوپر ہم لوگوں نے ریڈ اور گولڈن یوز کی ہے ہم لوگ اور تھوڑس کو جتنے عرصے بعد ہم لوگ کے پاس آیا تو ہم لوگ کو تھوڑی سی تو چینجز کرنی چاہیے ارے واقع میں گولڈن یہاں پہ اوپی لگے گا تو ہم لوگ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے ہم لوگ یہاں پہ لگاتے ہیں ڈھیڑ سارے گولڈن کلے کے آرمرز آرمرز لگانا بھی آئے گا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے رہا واقع میں یہ تو مجھے نظر آرہا ہے بہت مشکل ہے مگرہ چوب دیکھ ہم لوگوں نے محنت تو کرنی ہے تب ہی ہم لوگ کا یہ ویڑا تھوڑس کو میکن گروپ کے گارڈ کو مارے گا رہا وار تو لے گا نیا ہنڈر پرسن ہمارے کا چوب ابھی تو میں نے بہت کچھ سوچ کے رکھا ہے ایک دفعہ بس یہاں پہ یہ والے آرمرز ریڈی ہو گئے نا اس کے بعد میں آپ لوگ کو باقی کا پلان بتاؤں گا مگر آئے گا آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ والے آرمرز ہوا میں نکل گئے ہم لوگ اس سائٹ کو بعد میں اپگیٹ کریں گے پہلے جلدی سے میں یہاں پہ ڈھیڑ سارے آرمرز کو لگاتا ہوں باقی کے آرمرز کو مجھے یہاں پہ لگانا ہوگا مجھے تو دیکھے بہت مزار ہے ہاں نے چوب یونٹس کو اپگیٹ کر کے مجھے بھی کافی زیادہ مزات ہے اور ہے کچھ پھر یہ تو ہم لوگ کی آرمی کا باس ہے باس کو اپگیٹ کرنے کا تو اپنا ہی مزا ہے اس کے دونوں کے دونوں ہاتھ یہاں پہ ریڈی ہو گئے تھوڑی سے آرمرز بس میں جلدی سے یہاں پہ لگا دیتا ہوں اس کے اوپر ہم لوگ مشین گن لگائیں گے چلتے ہیں اس کے دوسرے ہاتھ کے اوپر اور یہاں پہ بھی جلدی سے ہم لوگ لگاتے ہیں ریڈ کلر کا آرمر ہرے میں ریڈ بھی اوپی لگ رہا ہے ہاں ویسے اوپی تو آئے گا ہے زیڈ بھی لگا ہے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس کے ہاتھ بھی ہاں پہ almost ready ہو چکے ہیں ہرے بس سارے ہاتھوں کے اوپر آرمرز لگاؤنا لگاتا ہوں چوب لگاتا ہوں ایک سیکنڈ رک جا اس کی بیک سائٹ کے اوپر ہم لوگ جائیں گے اور یہاں پہ بھی جلدی سے میں لگاتا ہوں تین آرمرز تین ریڈ والے آرمرز ہم لوگ لگیں گے یہاں پر ابھی چلتے ہیں اس کے ہاتھ کی اندر وائی سائٹ کے اوپر اور جلدی سے ہم لوگ یہاں پہ بھی لگاتے ہیں دھیر سارے آرمرز کو باقی کے آرمرز ہم لوگ کو یہاں پہ لگانے ہوں گے ارے میں کام تو کرے گا نیا کرے گا نا چوب پکا کام کرے گا فائنلی آیا گا اس کے ہاتھ بھی یہاں پہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ وائی جگہ کھالی ہے مگر آیا گا میں دیکھ رہا ہوں کہیں ایسا نہیں کہ یہ ٹیڑا ہو جائے ارے میں ٹیڑا ہو رہا ہے ہاں نہیں آیا چوب ہم لوگوں نے اس کو ٹیڑا نہیں کرنا ہے اتنے آیا گا میرے خیال سے یہاں پہ کافی رہنے والے ہیں اور میں تو بہت لوگ اس کو جوتے بھوتے پہناتے ہیں اوہ نہیں آیا چوب اگر ہم لوگ نے اس کو جوتے پہنا ہے نا تو اس کو چلنے میں بہت دکت ہوگی اب ہی اگر ہم لوگ اس کی آنکھیں چینج کریں گے میں کونسی آنکھیں لگیں گے بتاتا ہوں چوب سب سے پہلا ہم لوگ کو یہاں پہ آرمر لگا تو بہت لوگ آرمر کو چینج کر دل تھے پہلے ہم نے یہی llamار لگایا تھا مگر ابھی چوب بھول رہا کہ آرمر کو چینج کر دو میں یہولا کیسا رہا نفیل چوب ہرا ہم لوگ یہاں پہ لگا دیکھنگے یہی ہیً کو بتا رہا ہلا چھیم wilگ کریں ۔ آنکھیں یا چوب میں تو بہت لوگ ریڈ ٹھیک رہیں گی آرے واقم آنکھیں تو ریڈ ہی اچھی لگتی ہیں یا ایک آنکھ کو ہم لوگ لگیں گے یہاں پر آرے میں کیا مس چیز بنا دیا یا آرے یا چوب کافی زیادہ اوپی ہو گیا مگر ایک دفعہ تو یہ والا آرمر بھی دیکھ لے آرے بھائی یہ کیا نوبڑا آرمر ہے گورڈلن زیادہ اوپی ہے چوب پیار ایک دفعہ یہ بھی دیکھ لے آرے بھائی یہ بھی اوپی نہیں ہے ہاں ویسے مجھے بھی سب سے زیادہ اوپی گورڈلن ہی لگ رہے ہم لوگ کا تھوٹس کوچ ایک دفعہ بنے گا تو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ایک ہی دفعہ بہت زیادہ اوپی آپشن کو چوز کریں آنکھ کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہوگا یہاں پہ ٹھیک ہے ایک تو اگر سکوچ کے اوپر آنکھ لگانا بھی کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے آرے بھائی اوپی لگ رہا ہے ہاں یا چوب ابھی یہ ٹھیک ہے ارے یا ہاں بھائی یہ تو مانسٹر بن گیا سنچن یہ مانسٹرز کا مانسٹر ہے ابھی ہم لوگ کو یہاں پہ تھوڑا سا ڈیکوریشن کا کام کرنا ہے بہت اوپی بنائیں گے یا چوب یا یہ بھی بھلا کوئی کہنے والی بات ہے ہم لوگ کی آرمی کا بہت سا چوب اوپی تو بنے گا جلدی سے میں یہاں پہ لائٹنگ گنز کے اوپر یہواری لائٹس لگاتا ہوں آرے بھائی یہ تو وائٹ کلر کی لائٹ ہے یا آرے یا چوب وائٹ مجھے کافی زیادہ اوپی لگتی ہے بگر تو بلکو بھی چنتہ مات کر میں اس کے اوپر گوڑنے کلر کی لائٹس کو بھی لگاؤں گا آرے یا ہاں میں گوڑنے کلر کی لائٹس ہم لوگ کہاں پہ لگائیں گے بتاتا ہوں سنچن ایک سیکنڈ روک جب مجھے یہاں پہ جلدی سے پہلے لائٹس کو لگانے دے اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ ہم لوگ گوڑنے کلر کی لائٹس کو کہاں پہ لگائیں گے آرے بہت زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے آرے یا چوب دیکھ فوکس تو بہت کرنا پڑتا ہے گوڑنے کلر کی لائٹس کو سنچن میں سوچوں کہ یہاں پہ لگاؤں آرے واقعی میں یہ بھی اوپی لگ رہا ہے آرے یا چوب یہاں پہ ہم لوگ جلدی سے گوڑنے کلر کی لائٹس کو لگاتے ہیں آرے بہت رات کر کے دکھانا یا ٹھیک ہے چوب ہم لوگ یہاں پہ رات بھی کریں گے مگر ابھی ہم لوگوں نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے کیونکہ آئے گاز اگر یہاں پہ ایک بھی لائٹ ٹیڑی لگ گئی نا تو ہم لوگ کی ساری کی ساری محنت یہاں پہ ضائع ہو جائے گی اور ہم لوگ اس لائٹ کو ریموو بھی نہیں کر پائیں گے اگر ہم لوگ نے اس لائٹ کو ریموو کیا تو پیچھے سے آرمر ریموو ہو جائے گا اور ہم لوگ کی ساری کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی آرے بہت ایسا ہم لوگ نہیں ہونے دیں گے چوب پیار میں بھی یہی چاہتا ہوں ابھی یہاں پہ باہر یہ ریٹ کلر کی لائٹ کی جو کہ ہم لوگ لگانے والے فلیم تھوور کے اوپر آرے بہت کتنی زیادہ بھتیاں لگا دی ہیں آرے بہت کتنی زیادہ اوپی لگ رہے ہیں فلیم تھوورز بھی آرے بھائی جہاں پہ آل موسٹ ریڈی ہو چکے ہیں اتنا یار بہت کتنی زیادہ اوپی بنایا مگر یہاں پہ ایک چیز کی کمی ہے ہم لوگ یہاں پہ لگیں گے گرین کلر کے فلیم کو فلیم اوپی نہیں لگ رہا بات تو تیری ٹھیک ہے چوب مگر دیکھ ہم لوگ یہاں پہ کچھ لائٹس لگ رہے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں آرے بہت یہاں پہ کچھ لگاتے ہیں ٹھیک ہے چوب پھر میں ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ بڑی والی ریڈ کلر کی لائٹ لگاتا ہوں آرے بہت دیکھو سارا کے سارے کمپیٹ ہو گئے ابھی آئے گائز میں آپ لوگ کو رات مکے دکھاتا ہوں آپ لوگ مجھے کومنٹ رہ کے بتاؤ کہ آپ لوگ کو ہم لوگ کا تھوٹس کچھ کیسا لگ رہے ہیں آرے مجھے تو بہت مست لگ رہے ہیں مگر آئے گائز وینم بھی رات میں چمک رہے ہیں آرے بہت بہت زیادہ اپی چیز ہے ایکوامین بھی چمک رہے ہیں تھینوس بھی آئے گائز چمک رہے ہیں بیٹمن تو کال ہے یہ تو آئے گائز رات میں نظر ہی نہیں آتا لائوہ بھائی بھی کافی زیادہ اپی لگ رہے ہیں مگر آئے گائز ہم لوگ کا تھوٹس کچھ سب سے زیادہ اپی لگے گا کیونکہ ابھی تو میں نے اس کے پر فائنل ٹیچ بھی لگانے ہیں ہم لوگ اپنے تھوٹس کچھ کے اوپر آئے گائز یہاں پہ مشین گن کے لاؤں کوئی بھی ویپن نہیں لگانے والے ہیں کیونکہ آئے گائز یہ ہم لوگ کے تھوٹس کچھ کا پرانا ڈیزائن ہے آرے واقعی مشین گن تو چینج نہیں کریں گے آرے یا چوٹس کچھ اور بھی زیادہ اپی لگتی ہیں جلدی سے میں یہاں پہ لگاتا ہوں ڈھیر ساری مشین گن کو ہمیں سائے کے سائے سپر ہیروز کو مار سکتا ہے کیا سنچن یہ بلکل مار سکتا ہے آرے یا ہم نے مجھے ہی لگتا ہے کہ یہ مار پائے گا سنچن پھر تجھے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا ایک دفعہ میرا تھوٹس کچھ یہاں پہ ریڈی ہو گیا پھر میں تجھے سارے کے سائے سوپر ہیروز کو مار کے دکھاؤں گا آرے ہم ماریں گے نہیں ہم لوگ ان کو اپنی ٹیم کے در کریں گے ہم لوگ کے پاس یہ والی آپشن بھی ہے تو آئے گائز آپ لوگ دیکھ رہے گا ریڈی ہو چکی ہے جہاں پہ بھی ہم لوگ کو ماشین گنز کو لگانا ہوگا تو آئے گائز تھوٹس کچھ ہم لوگ کا نائنٹی فائی پرسنٹ ریڈی ہو گیا ہے آرے میں اور کے کام کرنا ہے اس کے پر یا چاپ پیار میں تجھے ابھی بتاتا ہوں آرے میں جلدی بتاؤ یا چاپ اس کی بیک سیٹ کے اوپر راکے لانچے کی ضرورت ہے کیا آرے میں راکے لانچے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو آج سنچیں اور چاپ تم لوگ ابھی یہاں پہ ریڈی ہو جاؤ تو آئے گائز اگر آپ لوگ تھوٹس کچھ کا فائنل ٹیچ دیکھنا چاہتے ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لیک آگے چینل کو سبسکر کر دو کیونکہ آئے گائز اس طرح کا تھوٹس کچھ آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھاؤ گا آرے میں جلدی دکھاؤ یا چاپ یا میں تو یہ بات تھوڑا سا دکھاؤں گا آرے میں پورا دکھاؤ یا نہیں آج چاپ میں ایک دفعہ کیمرہ کو یہاں پہ گھاؤں گا آرے گائز آپ لوگوں نے بھی ساتھ میں دیکھ لینا ہے کیونکہ ابھی تک میرا تھوٹس کچھ 100% ریڈی نہیں ہوا یہ بس میں آپ لوگ کو تھوڑا سا ڈیمو دکھا رہا ہوں آرے میں کیا دکھا رہا ہے چاپ ہے دیکھ میں کیمرہ کو گھمانے لگا آرے گائز آپ لوگوں نے گھوڑ سے دیکھنا ہے کیونکہ میں نے ابھی تک یہ چیز 100% ڈیسائیڈ نہیں کی تو ابھی آپ لوگوں نے فرصریف ڈیمو دیکھو آرے میں یہ کیا چیز ہے یا چاپ یار آپ بتا کیسا لگ رہے ہیں آرے میں کس طرح کے ہاتھ ہیں آرے ہم میں اس کے پاؤں تو بہت زیادہ اوپی ہیں تو آرے گائز یہ آپ لوگ دیکھو آرے میں یہ کیا بنا دیcoon دیکھ یار چاپ کتنا زیادہ اوپی لگ رہے ہیں آرے میں بہت زیادہ بھیانک لگ رہے ہیں ہم اس کا ہاتھ دیکھو یار چاپ یار یہ میرا ڈیزائن ہے میں نے بہت زیادہ میند سے بنایا ہے مگر ابھی میں اس کو یہاں سے ریموف کرنے والا ہوں کیونکہ میں نے اس کے اوپر آئے گائز ابھی بھی کافی زیادہ کام کرنے ہیں ارے بہت thoughts coach کتنا زیادہ مست لگ رہا ہے آرے یا chop مگر میں نے اس کے اوپر ابھی بھی کافی زیادہ کام کرنے ہیں جب یہ فائنل ہو جائے گا نا تو پھر آئے گائز میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا آرے مجھے تو ابھی سی بہت زیادہ خطاناک لگ رہا ہے مگر یا chop میں اس کو اور بھی زیادہ خطاناک بناوں گا آرے مجھے چیز کتنی زیادہ مست ہے chop یا وہی تو بتا رہا ہے بہت زیادہ میند سے بنایا ہے تو اگر آپ لوگ کو thoughts coach op لگ رہا ہے تو کومنٹ کر کے لگ دو thoughts coach op میرے پاس اور بھی کافی زیادہ plans ہیں مگر اگر اس کو ہم لوگ باقی کا اپڈیٹ کریں گے نیکس ویڈیو کے اندر آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں گے چینل کو سسکرائب کر دو تو میں آپ سے میں تو ایک اور گیمپلے کے اندر ٹرلزیں ٹیکیرے رہے ہیں بہ پائے